اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر فرکان اور آج کی ویڈیو ایک اور اہم سوال کے بارے میں ہونے والی ہے جو اکثر فارمرز ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا ایسا سیمن سیلیکٹ کریں جس سے ہمارے اینیمل جو ہیں وہ پریگنٹ ہو جائیں اور میکسیمم اینیمل جو ہیں وہ ہمارے پریگنٹ ہو جائیں کون سا بول سیلیکٹ کریں تو سب سے پہلے تو میں ان کی یہ مسکنسیپشن جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو بول کی سیلیکشن ہے یا سیمن کی سیلیکشن ہے جو ہم کیٹالوگ کے بیس کے اوپر کرتے ہیں اس میں ہم ایسے بول یا ایسا سیمن سیلیکٹ کرتے ہیں جس سے ہم اپنی فیوچر کی جو پروجنی ہے جو فیوچر کی نسل ہے اس کو ہم بہتر کرتے ہیں اگر تو آپ انہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والی نسل میں جو ہیں وہ ریپروڈکشن کے ایشوز کم سے کم ہو ہوں تو اس کے لئے آپ ہائی ڈی پی آر ہائی ایسی آر ہائی سی سی آر اچھے فرٹلیٹری انڈیکس والے بول سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے ہاں وہ بول جو ہیں وہ آپ کے آنے والی نسل کی پریگننسی ریشو کو پریگننسی ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اب کے لئے اگر آپ فارزمپل آپ کا انیمل پریگننٹ نہیں ہو رہا اور آپ کے انیمل رپیٹ کر رہے ہیں تو ان کی جو سیلیکشن ہے وہ آپ کیٹالوگ کی بجائے ہاں کیٹالوگ سے ہائی ڈی پی آر اور اچھی جو ہے وہ سی سی آر والے بول تھوڑا بہت آپ کو کنسیپشن میں ہیلپ کریں گے لیکن جو مین چیز آپ کے لئے ہے وہ ہے کہ وہ جو آپ سیمن سیلیکٹ کر رہے ہیں اس میں کتنے ایک سیمن جو ہے وہ وائبل ہیں اور ان کی جو موٹیلٹی ہے یعنی حرکت کرنے کی جو ان کا ایبیلٹی ہے وہ کتنی ہے اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ سیمن جو ہے آپ کیا کریں کہ اس کے لئے ایک سیمپل سا میتھرڈ ہے مایکروسکوپ کا کہ آپ وہ سیمن لے کے کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ اسے چیک کر سکتا ہے کہ اگر اس میں جو ہے وہ اس کے جو سپرم ہیں ان کی جو موٹیلٹی ہے میکسیم موٹیلٹی جو ہے وہ پروگریسیو ہے یعنی وہ سیدھا جا رہے ہیں سپرم جو ہے سیدھا موو کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ کنسیپشن ریڈ جو ہے وہ بہتر ہوگا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے مایکروسکوپ نہیں ہے تو آپ ایک سیمپل سا ٹیسٹ آتا ہے جو کہ اکثر یونورسٹیز جو ہے وہ کر رہی ہیں اسے ہم کاسا ٹیسٹ کہتے ہیں کاسا ٹیسٹ جو ہے وہ سیمن کے بارے میں کہ اس کے موٹیلٹی کتنی ہے اس کے اندر کتنا سپرمز ہیں تو وہ سارا چیز جو آپ کو بتا جاتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کاسا کو کہ اس کی کیا ویلیوز ہوتی ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں مین جو پوائنٹ ہے وہ ہے پروگریسیو موٹیلٹی تو پروگریسیو موٹیلٹی اگر تو آپ کا سیکسیمن آپ یوز کر رہے ہیں تو سیکسیمن کے موٹیلٹی اباب فورٹی پرسنٹ ہے تو آپ کے پاس وہ کنسیپشن ریٹ جو ہے وہ اچھا دے گا اور اگر آپ نون سیکسیمن نارمل سیمن یوز کر رہے ہیں تو اس کی پروگریسی موٹریٹی کو سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ہونی چاہیے تو تب آپ کے جو ہے کنسپشن ریٹ اچھے ہیں گے اور آپ کے میکسیمم جو انیمل ہیں وہ پریگنٹ ہوگے اب کاسا کا جو وہ ہے وہ اب ایک سیمن جو ہے وہ اس میں ضائع جاتا ہے کاسا کی ریپورٹ میں تو اگر تو آپ ایک بڑے فارمر ہیں تو آپ سیمن کی سیلیکشن کرتے ہوئے آپ جب آپ سو دو سو سیمن یوز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک دو بول جو ہے وہ سیلٹ کریں اور ان بولز کا جو ہے وہ پہلے آپ کاسا کروالیں ان کی ریپورٹ نکلوالیں اگر تو ریپورٹ اچھی آئی ہے تو پھر وہ بول جو ہے وہ آگے پرچیز کریں اور اگر آپ چھوٹے فارمر ہیں تو چھوٹا فارمر کیونکہ یہ افورٹ نہیں کر سکتا کہ اس نے دس سیمن لینے ہے تو اسی میں سے جو ہے ایک سیمن پہلے ریپورٹ وہ اس میں سے چیک کروائے تو وہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں آپ یہ کریں کہ اس طرح کے فارمر اکٹھے جو ہیں وہ سیمن پرچیز کیا کریں جب آپ کٹھے سیمن پرچیز کریں گے یا کسی ای آئی ٹی کو کہیں کہ وہ مختلف جو ہے فارمر کے جو سیمن ہے وہ آپ کے ساتھ کٹھے پرچیز کروا دے تو اس میں جب سو دو سو سیمن کٹھے ہو جائیں گے تو کئی بار کمپنیز جو ہے یہ کاسا جو ہے وہ فری آف کاؤسٹ بھی کروائیتی ہیں اور ایون کے سپرم جو ہے وہ جو سیمن ہے اس کے پیسے بھی نہیں لیتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انیمل جو ہے وہ ٹائملی پریگننٹ ہو تو ریپیٹ بریڈنگ جو ہے جو ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ریپیٹ بریڈنگ نہ ہو آپ کے فارم پہ تو آپ کی جو سیمن کی سیلیکشن ہے اس میں آپ جو ہے یہ موٹیلٹی ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروائیں اگر آپ کے فارم کے اوپر مایکروسکوپ ہے تو آپ خود اسے چیک کر لیں اوہ دروائز کاسا ریپورٹنگ کروائیں تو اس سے آپ کا جو یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے انفرمیٹف ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ ایسے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک آپ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ